اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الامد حبیب الالہ العالمین عبدالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سر خام کر دو بادشاہوں کے دربار کا میار الگ ہے اللہ کی بارگاہ کا میار الگ ہے لہذا ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ کا میار ہو بادشاہوں کی دربار کا میار بھی وہی ہو نہیں بادشاہوں کے میار الگ ہیں بادشاہ کہتے ہیں کہ جس کرسی پر ہم بیٹھیں گے وہاں اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہم بلند ہوں سب نیچے ہوں تو یہی وجہ ہے کہ بادشاہ کہتے کہ جو میں کہوں گا وہی ہوگا لہذا میرا ہی نام بلند جس طرح میں کہوں اسی طرح ہو لیکن اللہ کی بارگاہ میں میں یار یہ نہیں ہے اللہ کہتے کہ میری بارگاہ میں جو سر اونچا کر کے چلے گا اس کے سر کو جھکایا جائے گا اور جو اس کا سر میری بارگاہ میں جھک جائے اس کے سر کو بلندی عطا ہوگی بلندی عطا ہوگی تو دیکھئے کہ جس انداز میں حسین نے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا اللہ نے ایسی بلندی عطا کی ہے حسین ابن علی کو ایسی بلندی عطا کی کہ آج دنیا کے کونے کونے میں حسین کا نام بلند ہے اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں اقل اس وقت کامل نہیں ہوتا جب تک حق کی پیروی نہ کی جائے حق کا اتباع نہ کیا جائے تو حق کی پیروی ہو تو تب اقل کامل ہوتا ہے اور حق کیا ہے اللہ نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ والحق المبین کہ اللہ حق ہے اور پھر فرمایا سورہ النساء میں غالبا قد جاکم الرسول بالحق کہ رسول حق ہے و آمنو بما نزل على محمد وہو الحق قرآن بھی حق ہے اللہ حق رسول حق قرآن حق اور حسین نے کیا کہا لا يکمل العقل الا بے اتباع الحق فرمایا اقل اس وقت تک مکمل نہیں اقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک حق کی اتباع نہ کی جائے تو اللہ حق قرآن حق رسول حق اور حق کہاں ہے بغیر وحی کے نام بولنے والا نبی یہ ارشاد فرما الحق الحق مالیین وعلی مال حق کہ حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے تو اللہ حق رسول حق قرآن حق اور علی کہاں ہے حق کے ساتھ تو علی کی زندگی کا لمحا لمحا اللہ کی اطاعت میں رسول کی اطاعت میں قرآن کی احکام پر عمل کرنے میں اسم علی کی زندگی گزر رہی ہے اور جب اللہ حق قرآن حق رسول حق اور حق رسول نے کہا کہا ہے علی کے ساتھ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ علی کے ساتھ رسول علی کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ تو علی کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا اگر علی کی حقیقت جانتے ہیں یا قرآن جانتا ہے یا رسول جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے کہ علی کی حقیقت کیا ہے لہٰذا عزیزانِ گرامی اور حسین نے کیا کہا اگر چاہتے ہو کہ عقل کامل ہو جائے تو حق کا اتباع کرو جب تک حق کا اتباع نہیں ہوگا عقل کامل نہیں ہوگا تو اتباع اللہ کا رسول کا قرآن کا کہاں معلوم ہوگا علی کی اطاعت میں علی کی پیروی میں علی کی صیرت میں اگر چاہتے ہو کہ میرا عقل کامل ہو جائے تو حسین نے تمہیں ایک ہی فرمولہ دیا کہ حق کا اتباع کرو اور حق کا اعتبار تمہیں معلوم ہوگا علی کی صیرت میں علی کی کردار میں جب یہاں آوگے تو پتا چلے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے رسول کیا چاہتا ہے قرآن کیا چاہتا ہے ان کی چاہت اگر تمہیں معلوم کرنی ہے تو ایک ہی دروازہ ہے اور وہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام عزیزہ نگرامی کہ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچایا یہ ایک جملہ ہے کہ اسلام کو بچایا اب اس کے اندر قیامت کا آئین رکھا ہوا ہے کہ حسین نے اسلام کو جو بچایا ذرا دیکھیں تو صحیح کس کس چیز کو بچایا یعنی حسین کے قربانیوں سے نماز بچی روزہ بچا حج بچا محرم و نامحرم کے امتیازات بچے حلال و حرام کے امتیازات بچے اسی حسین کی قربانیوں سے صرف اسلام کا نام نہ دیکھئے بلکہ یہ دیکھئے کہ حسین نے بچایا کس کس چیز کو ہے نماز بچی حسین کے صدقے روزہ بچا حسین کے صدقے حج بچا حسین کے صدقے حتی اگر ماں باپ کی پہچان ہے تو یہ بھی حسین کے صدقے والدین کا احترام حسین کے صدقے حلال و حرام کی تمیز حسین کے صدقے تو حسین نے کیا نہیں بچایا پورے اسلام اسلام صرف ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر ذرا دیکھئے کیا کیا رکھا ہوا ہے تو ان سب چیزوں کو حسین نے بچایا ہے مقصد حسین کیا ہے یہی کہ نماز بچے روزہ بچے حج بچے زکاة و خمس کا نظام بچے محرم و نام حرم ان کے درمیان فرق قائم ہو اور پھر حلال و حرام میں تمیز قائم ہو یہ بچے تو حسین نے تو بچایا ہے اور آج حسینیوں کو چاہیے کہ وہ مقصد حسین کو باقی رکھیں کہ جو مقصد حسین ہے اس لیے کہ یزیدیوں نے دو کام کیے ایک تو امام پہ خنجر چلایا دوسرا مقصد امام پہ خنجر چلایا یزیدیوں نے یہ دونوں کام کیے کہ حسین پہ بھی خنجر چلایا مقصد حسین پہ بھی خنجر چلایا تو آج ہمارے دل میں حسین کی محبت تو ہے وہاں مقصد حسین کو بھی آپ اجاگر رکھیں کہ جو مقصد حسین تھا تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں محبت حسین ہے اور کردار سے مقصد حسین پہ خنجر چلا رہے ہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایسا ہو کہ جس طرح دل میں حسین کی محبت ہے اسی طرح کردار بھی مقصد حسین کو اجاگر کرتا ہوا نظر آئے سلوات پڑھے محمد و عالمان یہی وجہ ہے عزیزہ نے گرامی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے مَا سُمِن اشار فرماتے ہیں اِنَّا أَبْغَذَ النَّاسِ فرماتے اللہ کے نزدیک مُبغِذ ترین دشمن ترین اللہ کا وہ شخص ہے یعنی اللہ جس سے زیادہ دشمنی رکھتا ہے جسے اللہ اچھا نہیں سمجھتا وہ شخص ہے کہ جو دل میں تو امام کا عقیدہ رکھے لیکن کردار سے امام کے کردار کی مخالفت کرے امام کے عامال کی اقتداء نہ ہو صرف دل میں عقیدہ ہو امام کا لیکن کردار میں ولا یقتدی بے سنت امام ہے فرمایا کہ امام کا جو کردار امام کی جو سنت ہے امام کی جو سیرت ہے اپنے عامال کے ذریعے اس کی اقتداء نہ کرے یہ اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جسے اللہ سب سے زیادہ دشمن سمجھتا ہے تو گویا اس سے پتا چلا کہ جہاں کربلا والوں کی محبت ہمارے دل میں ہے تو وہاں کربلا والوں کا جو مقصد ہے اس پہ اور تو یزیدیوں کا کام ہے کہ انہوں نے حسین پر بھی خنجر چلایا مقصد حسین پر بھی خنجر چلایا لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جب حسین ہی ہیں تو جہاں حسین کا نام پلند کر رہے ہیں تو وہاں ہمیں یہ بھی سامنے رکھنا ہے کہ مقصد حسین کو بھی بلند رکھنا ہے ہم نے تاکہ یزید ہی اپنے مضمون مقاصد میں ناکام نظر آئے حسین ہی اپنے مقاصد میں اور مقصد حسین میں کامیاب نظر آئے سلامات پڑی محمد و عالم عزیزان گرامی ایک روایت ملتی ہے پیغمبر اکرام کا ایک صحابی ہے سفر میں گیا ہوا تھا جب سفر سے واپس آیا تو پیغمبر نے دیکھا چہرے کا رنگ تبدیل ہے اس کے جسم میں کمزوری سے آگئی ہے تو پیغمبر پوچھتے ہیں کہ سفر میں یہ تیری حالت کیوں ہو گئی اب اس نے جو احوال بتایا اللہ اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ بس نہ پوچھئے تو بہتر ہے کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں ذرا بتائیے یہ تیری اندر یہ اتنی تبدیلی کیوں آگئی ہے تیرے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہو گیا ہے تیرے جسم اتنی کمزوری کیوں آگئی ہے کہتا ہے کہ میں سفر پہ جا رہا تھا تو ایک جگہ سے گزرا وہاں قریب قبرستان تھا جیسے میں وہاں سے گزرا تو ایک قبر پھٹی میں نے کیا دیکھا کہ کفن پہنے ہوئے ایک شخص آیا جس کے موہ پہ صرف یہی لگتا کہ پانی 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 مجھے پانی مل جائے کہیں سے پانی مل جائے کہتے ہیں میرے کاندے پہ مشک تھی مشک تھی جس کے اندر پانی تھا میں نے کوشش کی کہ میں کوزہ بھر کے اس کو پانی کا پلاؤں اتنے میں میں نے کیا دیکھا ایک اور قبر پھٹی تو وہاں سے ایک شخص بہر آیا اس نے کہا خبردار اسے پانی مت پلانا نہ دینا اسے پانی اس نے زنجیر پھینکی جو اس کی گردن میں لپٹ گئی اس زنجیر کو کھینچا اس کو دوبارہ پھر قبر میں گدایا کہا کہ یہ وہ شخص تھا کہ پیغمبر کے نعرے تو لگاتا تھا کلمہ تو پڑھتا تھا لیکن پیغمبر کے حکم جب آتا تھا تو مزاک اڑا کے پسے پشت ڈال دیتا تھا پیغمبر کے حکام پر عمل نہیں کرتا تھا لہذا اب اسے پانی پلا کے خوشنودی مت حاصل کرو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جب میں نے یہ حالہ دیکھی بس اس کے بعد میرے جسم میں لرزا آیا میں نے کیا دیکھا رات کا وقت تھا جلدی سے گزرا آگے ایک بڑھیا کا مکام تھا میں نے اسے اجازت مانگی کہ مجھے یہاں رات رہنے دیجئے اس نے کہا آئیے جب میں وہاں گیا رات کا وقت ہے جیسے ہی کمرے میں بیچا تو ایک سہن میں قبر تھی تو اتنے میں ایک چیخنے کی آواز آئی کہ وہ اتنی دردناک آواز تھی کہ ساری رات میں سو نہیں سکا میں پریشان رہا ساری رات اسی حالت میں میں نے گزاری صبح میں نے اس بوریہ سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز تھی اور قبر سے آ رہی تھی یہ الفاظ قبر سے آ رہا ہے کہا کہ یہ جو آواز آ رہی تھی نا تمہیں کہا میں تو سن سن کے آدھی ہو چکی ہوں میں تو آدھی ہو چکی ہوں اس آواز کی کہا کیسے کہا یہ آواز کہیں دور سے نہیں تھی یہ جو سہن میں قبر ہے یہی سے آواز ہر رات کو آتی ہے کہا یہ کیا وجہ ہے کیوں آواز آتی ہے کہا مجھے اور تو کچھ نہیں معلوم صرف اتنا مجھے پتہ ہے ممکن ہے اسی وجہ سے یہ آواز آتی ہو بولن فما بول یہ ربی کے لفظ ہیں یعنی وہ پشاپ کیلئے استعمال ہوتے ہیں پشاپ کیا پشاپ تو شنن فما شنن یعنی مشک اور کیا مشک یہ ہے کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جب اس بوریہ سے میں نے پوچھا تو اس بوریہ نے کہا کہ بات یہ ہے اور تو میں کچھ نہیں صرف اتنا جانتی ہوں کہ جب یہ پشاپ کرتا تھا تو کھڑے ہو کر پشاپ کرتا تھا تحارت کا لحاظ نہیں رکھتا تھا میں اس کو بارہا سمجھاتی تھی کہ اوٹ ہے وہ بھی جب پشاپ کرے تو پاؤں پھیلا کے پشاپ کرتا ہے تو لہذا تم تو انسان ہو اشرف المخلوقات ہو کم از کم تحارت کا لحاظ تو رکھو تو تحارت کا لحاظ نہیں رکھتا تھا تو ممکن ہے شاید اسی وجہ سے قبر کے اندر یہ پشیمان ہو رہا ہے اسی وجہ سے اس کو یہ عذاب آ رہا ہے اور کہا دوسرا لگ شنن فما شنن مشک کیا مشک تو عورت کہتے ہیں میں آپ کو بتا رہے ہوں یہ حقیقت میں میرا شوار تھا میں اس کو بارہا سمجھاتی تھی لیکن نہیں سمجھتا تھا ایک دوہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا پانی تھا اس نے پانی پیا اور اس کے باوجود کے پانی رکھا ہوا تھا ایک اور شخص آیا جو پردیسی تھا مسافر تھا اس نے کہا مجھے پانی پلائیے تو اس نے پانی دینے کے بجائے خالی مشک کی طرح اشارہ کیا کہا جاؤ اس میں پانی ہے تم پیلو جب کسے پتا تھا کہ پانی نہیں ہے اس نے مزاق اڑایا ایک مسافر کا ایک پیاسے کا مزاق اڑایا ہے تو ممکنے وہی مزاق اڑانے کی وجہ سے قبر کے اندر اس کو عذاب آ رہا ہے قبر کے اندر عذاب آ رہا ہے تو پیغمبر نے جب روایت کے علواہ دیں جب اس کی یہ بات سنی کہ پیغمبر کی آنکھوں میں آسوا ہے پیغمبر رو دیئے پیغمبر نے کہا اچھا ایسی بات ہے کہ ہاں واقعاً ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں تو معمولی سمجھتا ہے لیکن جب قبر میں جاتا ہے تو تب پتا چلتا ہے کہ آل محمد کے کردار کی کیا قیمت تھی سلوات بڑی محمد یہ پیغمبر کا صحابی تھا اب امام کا صحابی ابان بن تغلب پانچویں امام کا صحابی ہے چھٹے امام کا بھی صحابی ہے بہت بڑا موتبر ہے جس پر امام کو بھی ناز ہے اتنا مصبدک اتنا سچا امام کا چاہنے والا یہ کہتے ہیں کہ نمازِ اثر کا وقت تھا میں نے نماز پڑھی اس کے بعد میں وہاں سے گزرا جیسے گزرا تو قریب قبرستان تھا ایک ایسی آواز آئی جس طرح گدھا چیختا ہے تین مرتبہ یہ آواز آئی کہتے ہیں اب جو میں نے غور کیا تو قبر کے اندر سے ایک انسان نکلا جس کا چہرہ گدھے جیسا تھا باقی پورا جسم انسان کی طرح لیکن چیرہ گدھے جیسا تھا کہتے ہیں اس کے نے یہ تین مرتبہ آواز دی پھر قبر میں چلا گیا کہتے ہیں میں احران ہو گیا دوسرے میرے ساتھی تھے ہم نے کہا یہ عجیب تھا واقعی آج ہم نے دیکھا ہے گاؤں والوں کے پاس گئے بھئے کیا وجہ ہے اس قسم کی آواز تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آواز آئی ہے اور اس آدمی قبر سے نکل کے کہا ہے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے گاؤں والوں نے کہا تو اب یہ امام کا صحابی ہے امام بھی ساتھ ہیں ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے تو وہ گاؤں والے کہتے ہیں وجہ یہ ہے حقیقت میں کہ یہ شراب پیتا تھا اور اس کو ماں کہتی تھی شراب چھوڑو نماز کی طرف جاؤ اور یہ ماں کو پکار کے کہتا تھا کہ تو گدھے کی طرح کیوں چیخ رہی ہے بار بار جاپنا کام کر گدھے کی طرح میرے سامنے نہ چیخا کر لہذا ماں اسے شراب سے روکتی تھی نماز کی طرف کہتی تھی بناتی ہے تو عزیزان اگرامی زہر ہے کہ ہم جب تک اپنے کردار کو درست نہیں کریں گے اس وقت تک کربلا والوں کا آل محمد کا مقصد اجاگر نہیں ہوگا سلوات پڑھئے محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرَ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْ اللہ الرحمن 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 اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین و جنت للمواحدین و نارو للمعاندین سمس صلات و السلام علی محمد المصطفی و علی مرتضی و الفاطمہ زہرہ والحسن المجتبہ والحسین شہید بقربلہ و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد والحسن بن علی علی صلات و السلام اللہم صلی علی مولانا صاحب الاسر والزمان ماہی آثار الابیدہ والتغیان اما بعد فقد کال اللہ تبارکہ و تعالی فی کتاب المجید و فرکان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَا بُلُوَنَّكُمْ بِشَيْمِنَا الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَا الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ صَابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ قَالُوا إِلَيْهِ وَالْقَالِهِ وَالْسَمْرَاتِ وَالْقَالِهِ 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 وَالْمُحْتَدُونَ صَلوات بَرْمُحمد عزیزانِ گرامی اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں عزمائیں گے مختلف قیفیتیں کہ جن قیفیتوں سے اللہ اپنے عبد کو عزمائے گا تو اس آیت کے اندر اس نے بتایا کہ ہم کس طرح عزمائیں گے لا يقلف اللہ نفساً إلا وسعا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا مزاج یہ ہے کہ وہ جب بھی کسی کو عزماتا ہے اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے تکلیف نہیں دیتا جب بھی کوئی حکم دیتا ہے تو آگے دیکھ کر تو اللہ نے جس انداز سے حسین کو عزمائا کسی نبی کو اس انداز میں نہیں عزمائا حتیٰ کہ حسین کے کمالات کربلا سے پہلے ہی اجاگر ہو گئے پہلے ہی دنیا والوں کو پتا چل گیا کہ حسین کتنے کمالات کے مالک ہیں پیغمبر اکرام بغیر وحی کے نام بولنے والا نبی کبھی سجدے میں ہے مسجد نبوی میں تو دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو حسین کتنا بلند ہے حسین کا کتنا مقام ہے کبھی حسین کے لیے ناکہ بن رہا ہے سردار امبیاء کبھی جنت سے لباک آ رہے ہیں حسین کے لیے کبھی رو رہے ہیں سامنے ہاتھوں میں گودی پہ حسین ہے تو پھر بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں پہچان لو کہ حسین کیا ہے کبھی کربلا کی مٹی اٹھا کے دے رہے ہیں جبرائیل کے ذریعے وہ مٹی دے رہے ہیں کبھی امی سلمہ کو دے رہے ہیں حتیٰ کہ اور بھی پیغمبر کی ازواج ایسی ہیں کہ جو اس بات کی شاہد ہیں کہ پیغمبر نے ہمیں یہ اطلاع دی ہمیں بتایا کہ حسین کتنا بلند ہے تو عزیزہ نے گرامی پیغمبر نے تو بتایا یہاں تک کہ آپ دیکھیں پیغمبر کا یہ جملہ اِنَّا لِلْقَتْلِ الْحُسَيْنِ فِي قُلُوبِ الْمُومِنِينِ حَرَارَةٌ کہا کہ قتلِ حُسَيْنِ کی وجہ سے پیغمبر نے کہا مومنین کے دلوں میں ایسا جذبہ ہوگا ایسا جذبہ لَا يَبْرُدُو جو کبھی تھنڈا نہیں ہوگا یہ پیغمبر کا جملہ ہے کہ حسین کے قتل سے مومنین کے دلوں میں ایسا جذبہ کہ جو کبھی تھنڈا نہیں ہوگا یاد رکھئے وہ جذبہ کیا ہے وہ ہمارے نوجوان جانتے ہیں کہ حسین کے قتل سے دل میں کیا جذبہ ہے کبھی کبھی بات ہوتی کچھ ہے لوگ پرو پکندہ کر کے اس کو غلہ طریقے سے پیش کرتے ہیں یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ جی لوگوں نے کہا کہ امام خمینی نے کہا زنجیر زنی نہ کرو خون نہ نکالو یہ نہ کرو وہ نہ کرو حالانکہ ایسا کوئی نہیں ان کا اگر فتوہ دیکھیں تو لفظ کیا ہے درواز موجود قمینا زادان یہ ان کے فتوے کے پہلے لفظ ہے کہ جس قیفیت سے زنجیر زنی ابھی ہو رہی ہے اس مقصود ایران کے مقصود علاقے میں کہ اس قیفیت میں نہیں ہونا چاہیے نہ یہ کہ بلکل زنجیر زنی کر رہے ہی نہیں بات کچھ ہوتی ہے لوگ بڑھا کے کچھ اور بیان کر دیتے ہیں تو کیا کہا درواز موجود یعنی ابھی اس حالت میں جیسے ہو رہی ہے اس طرح نہ کریں کیوں وجہ اس لیے کہ اس وقت یہ ہوتا تھا ایران کا ایک مقصود علاقے جہاں اس قمع زنی کی وجہ سے زنجیر زنی کی وجہ سے لوگ مر جاتے تھے تو حالانکہ شریعت میں کیا ہے کہ جہاں پتہ ہو میں مر جاؤں گا وہاں حرام ہے اپنے آنکھ نکل جائے گی ہاتھ کٹ جائے گا کان ناکارہ ہو جائے گا اس وقت نہ یہ کہ بلکل حسین کے غم کوئی آنکھ بلکل انسان بھول جائے اور زنجیر زنی ہی نہ کرے سلوات پڑیے محمد وعالی اللہ بڑی اس کی تفصیل ہے کبھی وقت ملا تو عرض کروں گا لیکن یاد رکھئے کہ یہ ایک سازش ہوتی ہے تاکہ کسی ذریعے سے ازاداری کی اہمیت کو کم کر کے لوگوں کو اس طرح سے ہٹایا جائے لیکن نہیں پیغمبر نے کیا کہا بغیر وہی کے نا بولنے والا نبی کا قتل حسین کے وجہ سے مومنین کے آزام نہیں دل میں فی قلوب المومنی مومنین کے دلوں میں ایسا جذبہ ہوگا کہ لا یبردو کبھی وہ تھنڈا نہیں ہوگا جذبہ قیامت تک یقیناً ہمارے دلوں میں تھنڈا نہیں ہوگا وہ جذبہ ہی ایسا ہے جس جذبہ کی قیمت دنیا والے کیا جانتے ہیں وہ امام زمانہ جانتا ہے وہ جذبہ کتنا قیمتی ہے اس لئے کہ آج اندازہ لگا لیں تھوڑی سی تکلیف ماں بہن کو پہنچے انسان ساری رات نیند نہیں کرتا ذرا وہ اندازہ تو لگائیں کہ بدماشوں کا مجمعہ شام کے بادار میں کربلا کا کڑیل جمان ہے اور احالت کیا ہے پاؤں میں بیڑیاں ہیں گلے میں خاردار توق ہے خاشمی خون ہے یہ کوئی کم ہے اللہ آپ کو کسی گا میں نہ رولائے بس ہم حسین کا تعارف کر آ رہے ہیں نا ان خطبوں میں جمعہ کے خطبوں میں محرم سفر میں ہم بتا رہے ہیں کہ حسین ان قیدیوں کی نگاہ میں کیا ہے ان خواتین کی نگاہ میں حسین کتنا بلند ہے سنا گئے مقتل ابھی مخنہ والا لکھتا ہے بس تین چار منٹ لوں گا آپ کے مقتل ابھی مخنہ والا لکھتا ہے کہ اچھائیس محرم کو علی کی علی بیٹی بیوہ بھرجائیوں کو یتیم بچوں کو لے کر شام کے قریب پہنچی لیکن یہی آواز آئی روک جاؤ ابھی بازار نہیں سی جاؤ ابھی آئینہ بندی نہیں ہوئی ابھی اعلانات نہیں ہوئے تین دن تک علی کی علی بیٹی بہتی رہی شام کے بیہر شام کے بازار سجدے رہے لوگ لینے کپڑے خرید رہے ہیں اور زہرہ کی بیٹی کے جسم پر پرانا لباغ کربلا کی مٹی کربلا کی ریت اڑ اڑکے زہرہ کے بیٹی کے کپڑوں پر ہے سرد میں کربلا کی خاک ہے اور شام کے بازار میں عید کی خوشیہ منائی جا رہی ہے یہی اور آئے کہ خوشیہ مناؤ بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں بڑے گھرانے کے قیدی تین دن تک ازادارو شام سجدہ رہا بازار سجدے رہے لوگ بھڑکیلے لباس پہنتے رہے اعلانات ہوتے رہے اب تین دن کے بعد اس خاشمی جوان کو سالہر کافلہ کو حکم ملا اب بازار میں پھپیوں کو لے کر آ جاؤ ازادارو اب جو بازار میں شام کے بازار میں یکم سفر علی کی علی بیٹی شام کے بابار میں آئی سفر کی پہلی تاریخ تھی جب علی کی بیٹی بابار میں آئی سنو گے کافلے کی ترتیب کیا ہے اس کافلے کی ستم رسیدہ کافلے کی ترتیب یہ ہے آگے آگے گھوڑا ہے اس گھوڑے کی گردن میں ایک تھر ہے جو لٹکہ ہوا ہے جب گھوڑا تھر نیچے کرتا ہے گردن نیچے کرتا ہے تو وہ گھر وہ تھر شام کی زمین پہ لگتا ہے سیدہ سجاد سے کسی نے پوچھا تھا مولا وہ کس کا تھر تھا گھوڑے کی گردن میں سیدہ سجاد کی آنسوں بلند ہو جاتے ہیں کہتے نہ رولاؤ مجھے کہاں کہاں رولاؤگے وہ میرے چچا عباس کا تھر تھا عجرقم علاللہ عجرقم علاللہ اس قیفیت میں ایک مرتبہ آگے آگے عباس کا تھر اس کے پیچھے دوسرے تھر اور تھروں کے آخر میں ایک تھر ہے جو بلند نیزے پر ہے یہ کس کا تھر ہے یہ زہرہ جانتی ہے جس نے چکیاں پیز پیز کر حسین کو پھالا تھا اور اس حسین کے تھر کے ساتھ علادر علی کی بیٹی زہرہ کی بیٹی زینب موجود ہیں اس کے پیچھے اور خواتین ہیں اس حالت میں یہ کافلہ شام کے بالار میں آیا بس جب شام کے بالار میں آیا صالب نے سادھ راوی ہے کہتے میں نے عجیب قیفیہ دیکھی عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کی گودیوں میں جھولیوں میں پتھر آئیں زہرہ ہے جب کوئی مہمان آئیں آپ پھول برساتے ہیں نا اس انداز میں استقبال کرتے ہیں آؤ حسین کی بہن کا استقبال ہو رہا ہے کس قیفیت میں استعمال ہو رہا ہے اس انداز میں استقبال ہو رہا ہے علادارو بس کیا بتائیں صالب نے سادھ راوی ہے کہتے ہیں کہ شمر کے ہاتھ میں وہ نیزہ ہے جس نیزے پر حسین کا کھا رہا ہے اب وہ بلند آواز سے کہہ رہا ہے لوگو مجھے پہچانو انا صاحب و رمح طویل میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں بلند نیزے والا کھا رہا ہے میں وہ ہوں انا قاتل و زدین العصیل میں وہ ہوں جس نے دین کے حقیقی وارث کو قتل کیا ہے انا قتل تو ابن سید الوسیین میں وہ ہوں جس نے پیغمبر کے وسیع کے بیٹے کو قتل کیا ہے وہاں آتا ہے تو بلا سے لا امیر المومنین اب میں اس کا سر لے کر امیر المومنین کی خدمت میں لائیا ہوں اب سنو گے یہ کون کہہ رہا ہے شمر کہہ رہا ہے اب علی کی بیٹی ایک مرتبہ آواز بلند کی نہیں کی شمر کو مخاطب کر کے کہا قذبتا یا لہین ابن لہین اے لہین ابن لہین تو جھوٹ بول رہا ہے اللہ لانت اللہ علی القومی ظالمین ظالمین کی قوم پہ اللہ لانت کرے یاد رکھ یا ویلہ کا تجھے جہنم نصیب ہو یہ تو کس کو تھر کو لے کر فخر کر رہا ہے اتافتہ خیرو بے قتل من ناغا ہو فیلمہ دے جبرائیل و میکائیل ارے اس کے سر کو لے کر تو فخر کر رہا ہے جس کو جھولا جھولا نے یا جبرائیل آتا تھا یا میکائیل آتا تھا جس کو جھولا جبرائیل جھولائے میکائیل جھولائے اس کے قتل کر کے آج تو فخر کر رہا ہے علی کی بیٹی شام کے بازار میں اب حسین کا تعرف کرا رہی ہے تاکہ ان کو پتا چل جائے ایک مرتبہ علی کی بیٹی کہتی ہے یہ وہ ہے حسین اے شمر میں تمہیں بتاؤں تو نہیں جانتا حسین کون ہے وَمَا نِسْمُهُ مَكْتُوبُنْ عَلَى سُرَادِكِ عَرْشِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عرش کے پردوں پہ جس کا نام لکھا ہوا ہے یہ وہ حسین ہے اور یہ وہ حسین ہے کہ جس کے باپ کے ذریعے سے اللہ نے مشرقین کو قتل کیا وَخَاتَمَ اللَّوْ بِجَدْدِهِ الْمُرْسَلِينَ جس کے نانے کے ذریعے سے اللہ نے مشرقین کو ختم کیا اور جس کے نانے کے ذریعے سے اللہ نے کیا کیا ہے کیا وَخَاتَمَ اللَّوْ بِجَدْدِهِ الْمُرْسَلِينَ اللہ نے اس کے نانے کو آخری رسول بنایا ہے ارے تو نہیں سمجھتا حسین کون ہے اب علی کی بیٹی ایک مرتبہ کہتی ہے سنا سنا فَمَنَ عَيْنَ مِثْلُو جَدْدِهِ الْمُصْطَفَى ہائے کوئی ایسا جو میرے نان محمد مصطفیٰ کی طرح ہو فَمَنَ عَيْنَ عَيْنَ عَلِيَ الْمُرْتَضَى ہائے کوئی ایسا جو میرے باپ علی مرتضیٰ کی طرح ہو فَمَنَ عَيْنَ عَيْنَ مِثْلُو امی ساطمت الزہرہ آج ہائے کوئی جو میری ماں زہرہ کی طرح ہو علی کی بیٹی جب حسین کا تحرف کرا رہی تھی ایک خاتون جس نے دیکھا سر سے آواز آ رہی ہے اِنَّا عَسْحَابَ الْقَافِ وَرْرَّقِيمِ قَانُ مِنْ آیَاتِ نَعَجَبَا حسین نے قرآن کی آیاتیں پہنا شروع کی ہے ایک خاتون مکان کی چھت میں بیٹھی ہوئی ہے اس نے ایک پتھر اٹھایا اغادر حسین کے سر کا نجانہ لیا اب جو اس پتھر حسین کے سر پہ مارا صائد مقتہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ حسین کے داد مبارک ٹھوٹے حسین کے ہونٹ زخمی ہوئے اغادر حسین کا سر نیزے سے گرا زمین شام میں آیا آنا تھا سید سجاد خون کے آسو روتے ہیں کہتے میرے اللہ میرے سامنے میرے بابے کو پھر قتل کیا جا رہا ہے میرے اللہ اسی وقت میرے امام نے بدعا کی کہ وہ مکان کی چھت جری وہی عورت اسی وقت فنار ہو گئی علا لانات اللہ علا القوم الظالمین وسیلم اللذین ظلم ایم قلبیاں قلبون بسم اللہ الرحمن الرحیم نا طوینا قلقا سر فصلے لے ربکا ونحر ان شانیقا ہوا الابدر اللہ الرحمن 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 موسیقی